سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے رمیز راجہ چیئرمن پی سی بی منتخب ہو گئے پاکستان فریکٹ بورڈ چیئرمن کا بازابتہ اعلان کچھ دیر بات کرے گا آج گوورننگ بوڈی کا یہ جلاس ہوا جس کے اندر جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید موجود تھے اور صدارت انہوں نے کی اور ابھی تازہ خبر موصول ہوئی ہے رمیز راجہ چیئرمن پی سی بی منتخب ہو گئے ہیں اسی پر بات کرتے اجاز وسیم باقریب نے نمائندے سے اجاز آگاہ کیجئے گا بطور چیئرمن رمیز راجہ کو منتخب کر لیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے رمیز راجہ کی کامیابی کا سرکاری طور پر اعلان اور پر اعلان کر دیا ہے رمیز راجہ بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن چیف عمران خان کی طرف سے ان کا نام گورننگ باڈی میں بطور ممبر بھیجا گیا تھا اور انہوں نے رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی نام زد کر کے بھیجا تھا تو جو بارہ پی سی بی گورننگ باڈی کے آراخین ہوتے ہیں ان کا یہاں آج الیکشن ڈے تھا اور اس الیکشن ڈے کی جو اجاز کی جو صدارت تھی وہ ریٹائر شیخ عظمت سعید نے کی اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ رمیز راجہ پی سی بی کے چیئرمن منتخب ہو گیا اور بلا مقابلہ منتخب ہو گیا ہے کہ یہ اجاز بڑھ کے بعد پچھلی ایک دہائی میں پہلے کرکٹر ہیں جو چیئرمن بنیا اس سے پہلے نجم سیٹھی زکاہ آشرف اور احسان مانی یہ تینوں کرکٹر نہیں تھے رمیز راجہ سابق کپتان کرکٹر ایک دہائی بات تقریباً دس سال بعد اجاز بڑھ کے بعد آج پہلا کرکٹر جو ہے وہ چیئرمن پی سی بی بنائے دوبارہ جی صحیح بہت شکریہ اجاز وسیم باکری اور رمیز بطور چیئرمن پی سی بی منتخب کر لیا گیا ہے اور بازابطہ طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا ہے رمیز راجہ چیئرمن پی سی بی منتخب ہو گئے ہیں اور آفیشلی اس بات کو اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے بازابطہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے گوارننگ باڈی کا اجلاس ہوا بلا مقابلہ رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی منتخب کر لیا گیا ہے پیٹنین چیف کی جانب سے ان کا نام دیا گیا تھا گوارننگ باڈی کو وزیراعظم عمران خان نے بقاعدہ مشاورت کی ان سے بلقات کی جس کے بعد ان کا نام دیا گیا اور اب رمیز راجہ کو چیمن پی سی بی منتخب کر لیا گیا ہے جس کا بازابتہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور رمیز راجہ آپ سے کچھ دیر کے بعد نیوز کانفنس بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ احسان مانی کے دور میں کیا کام ایسے تھے جو کہ نہ ہو سکے جو اب وہ کریں گے ان کے ذہن میں کیا سٹیٹیجی ہے کس طرح وہ پاکستان پرکٹ کو لے کر چلیں گے اور پی سی بی کو اب نیا چیئرمن مل چکا ہے رمیز راجہ جو کہ اب چیئر کریں گے چیئرمن پی سی بی ہوں گے اور پاکستان پرکٹ بورڈ چیئرمن کا بازابتہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے گوورننگ باڈی کا جلاس ہوا جس کی صدارت کی جسٹس ریٹائٹ شیخ حضمت سعید صاحب کی جانب سے اور بلا مقابلہ رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی منتخب کر لیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ساری صورتحال کے تناظر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مصبع الحق کی جانب سے اور وقار یونس کی جانب سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا اور کچھ اندرونی خبریں اس طرح کی بھی سامنے کی بھی سامنے آئیں کہ جیسے ان کو یہ معلوم ہوا کہ رمیز راجہ بطور چیئرمن منتخب ہو رہے ہیں تو ان کی جانب سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا یہ کہا گیا کہ اپنی فیملیز کے ساتھ بگ گزارنا چاہتے ہیں ابھی وہ کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اب یہ کیا کانٹروورسی ہے کس طرح اس کو سیٹل کیا جائے گا یہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا البتہ رمیز راجہ کو بطور چیئرمن پی سی بھی منتخب کر لیا گیا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آتی بار کانسل کی ججز تقروری میں احتجاج کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں ججز تقروری کے معاملے پر ہمیشہ بار کانسل کی رائے لی گئی اب بھی دروازے کھلے ہیں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ گزشتہ عدالتی سال ہر لحاظ سے مشکل تھا کرونا کے باعث مقدمات نمچانے میں زیادہ مشکلات کا سامنے رہا پھر بھی عدالتوں کا دروازہ عوام کے لیے کھلا رکھا جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ جسٹس تقروری کے معاملے پر ہمیشہ بار کانسل کی رائے لی گئی اب بھی دروازے کھولے ہیں بار کانسل اور فرکلہ ججز تقروری کے معاملے پر آ کر مجھ سے بات چیت کریں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا اس معاملے پر بار کانسل کے صدور کو متعدد بارتابت دی لیکن بار کانسل کے صدور کی جانب سے بتایا کیا کہ وہ پیشاور میں ہیں سمجھ نہیں آتی بار کانسل کی ججز تقروری میں احتجاز کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں چیف جسٹس نے کہا گزشتہ عدالتی سال ہر لحاظ سے مشکل سال تھا کرونا کے باعث مقدمات نمٹانے میں زیادہ مشکلات کا سامنا رہا پھر بھی عدالتوں کا دروازہ عوام کے لیے کھلا رکھا مقدمات میں صافح کی وجہ مقلہ کا کرونا کی وجہ سے عدالتوں میں پیش نہ ہونا بھی ہے گزشتہ عدالتی سال کے اخواست پر پینتالیس ہزار چھے سو چوالیس سیر التبا مقدمات تھے گزشتہ سال میں بیس ہزار نو سو تسنے مقدمات درج ہوئے بارہ ہزار نو سو ورسٹھ نے پٹائے گئے عدالت عظمہ میں فل کورٹ ریفرنس کا آخواست نہ عدالتی سال کے آخواست پر کیا گیا جسٹس قاسی فائیسی سا بیرونہ ملک ہونے کے باعث سے رکھنس میں شریک نہیں ہوئے اٹرنی جنرل خالق زعوید کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج سے کابل بینچ اور بار کے درمیان اتنی دوریاں کبھی نہ تھیں سینیورٹی پر ججز کی تائناتی کا مسئلہ تعلقات میں بگاڑ کی وجہ بن رہا ہے ہر تال کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے دوسرے فیصلے نے ظاہر کیا خواتین کی حراسگی سے متعلق عالی عدلیہ کتنی بے بست تھی آج سے کبل بینچ اور بار کے درمیان اتنی دوریاں کبھی نہ تھیں اب وکیل ہر تال کرتے ہیں اور عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اٹرانی چینل خالی چاوید کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب زیر التوا مقدمات سمیت تیگر معاملات پر کیا کھل کر خیالات کا اصحاب اٹرانی چینل کا کہنا تھا کہ ہر تال مزدوروں کا ہتھیار تھا جو نائنصافیوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا اب ہر تال کو ساتھی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آج سینیورٹی پر ججز کی تائناتی کا مسئلہ تعلقات میں بگاڑ کی وچہ بن رہا ہے ججز کی تائناتی میں شفافیت سے پسند اور ناپسند کے انصر کو ختم کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے بہت سے لوگ پیروسکار ہوئے دوسرے فیصلے نے ساہر کیا خواتین کے حراسکے سے متعلق اعلی عدلیا کتنی بھی عبست تھی اٹرانی چینل نے کہا نئے سال کے آغاز پر ججز کی تعداد مکمل نہیں ہے اعلی عدلیا میں خاتون جیز کی کمی آتھی آبادی کو نمائندگی سے محروم رکھے گی انہوں نے کہا کہ سیر التمام مقدمات میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے جیجز تکروری سمیت عدلیا کے تمام مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت ہر وقت تیار ہے ایک تالیس کینٹونمنٹ بورٹس کے الیکشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آگئے تحریک انصاف نے درہ 60 حلقوں میں میدان مار لیا نون لیگ نے 69 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مارا پیپلز پارٹی 17 جبکہ متحدہ قوامی مومنٹ 10 سیٹو پر کامیاب پر کامیاب قرار پائی کنٹونمنٹ بورٹ الیکشن میں کسی کے حصے میں خوشی آئے کسی کو زور کا جھٹکہ لگ گیا پنجواب میں نون لیگ کا پلڑا بھاری رہا پیپلز پارٹی کوئی وارڈ نہ جیت سکی سندھ میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو برطری ملی خیبر پختونخواہ میں ہر جانب بلے کی بلے بلے ہو گئی بلوجستان کا میدان آزاد امیدواروں کے نام رہا کنٹونمنٹ بورٹ کے الیکشن کہیں سو کہیں ہے جیشن پنجاب میں نون لیگ کا پلڑا بھاری رہا سندھ میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی برطری خیبر پختونخواہ میں ہر جانب بلے کی دھوم رہی بلوجستان کا میدان آزاد امیدواروں کے نام رہا پنجاب کے 113 وارڈز میں سے نون لیگ 51 سیٹیں جیت گئی 35 وارڈز میں آزاد امیدوار 28 پر کھلاری کامیاب ہو گئے جماعت اسلامی کو دو سیٹیں ملی پیپلز پارٹی ایک وارڈ بھی نہ جیت سکی سندھ کے 53 وارڈز میں سے پی ٹی آئی اور پیدہ قومی مومنٹ 10 آزاد امیدوار ساتھ حلقوں میں فاتح رہے جماعت اسلامی پانچ مسلم لیگ نون تین وارڈز میں کامیاب ہوئی خیبر پختونخواہ کے 37 میں سے 18 وارڈز تحریک انصاف کے نام رہے آزاد امیدوار نو مسلم لیگ نون پانچ پیپلز پارٹی تین عوامی نیشنل پارٹی دو وارڈز لے اڑی بلوچستان کے نو میں سے چار وارڈز پر آزاد امیدوار چھا گئے پی ٹی آئی تین بلوچستان عوامی پارٹی دو وارڈز میں کامیاب ہوئی بلہ تیر یا شیر کس نے کیا وار کس کی ہوئی ہار ملک بھر میں کنٹونمنٹ وارڈز الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اپنی جیت کی خوشی میں شہادیاں نے بجانے لگی اپنے اپنے پیغامات میں پارٹی کارکنان عوام کو مبارک بادے دیتے ہوئے مخالف کو حدف تنقید بناتے رہے سندھ کے سیاست میں بڑی حل چل پیپلز پارٹی لائر فورم کے وکلہ کی بڑی تعداد کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا امکان معاملات تیپ آگئے اعلان مزریعظم کے سندھامت کے موقع پر کیا جائے گا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس آج سہ پہر چار بجے ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی اجلاس سے خطاب کریں گے اپوزیشن کی جانب سے اجلاس کے دوران احتجاج اور شدید نعرے بازی متوفر ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈیڑھ ماہ بعد کرونا کیسز تین ہزار سے کم ہو گئے ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں عالمی بابا نے دو ہزار نو سو اٹھاسی افراد کو شکنجے میں جکڑ لیا فال کیسز کی تعداد میں بھی کمی ہونے لگی مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشاریا چھے دو فیصد رہی ایک روز میں بابا نے سرسٹ افراد کی چاند لے لی کراچیر حیدر آباد میں مارکٹیں رات آٹھ بجے بند ہوں گی محکمہ داخلہ سندھ نے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو مراسلہ بھیج دیا خلاف فرزی پر مارکٹ بازار مال سیل کیے جائیں گے کراچیر حیدر آباد میں مارکٹیں رات آٹھ بجے بند ہوں گی اور محکمہ داخلہ سندھ نے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو مراسلہ بھیج دیا ٹی میں شاپنگ مال اور دکانوں پر ایس او پیس کا جائزہ لیں گی ویکسین سرٹیفیکیٹ بھی چیک کیے جائیں گے خلاف فرزی پر دکانوں کو مالز کو مارکٹوں کو سیل کیا جائے گا اور کراچی میں ویکسین لگوانے کی مہم میں تیزی مصبت کیسز کی شرح میں واضح کمی آگئی اب تک ارتالیس اشاریہ تین فیصد آبادی ویکسین لگوان چکی ہے زلجنوبی ویکسینیشن کرانے میں سب سے آگے ہے مصبت کیسز کی شرح آٹھ فیصد رپورٹ ہوئی ایک روز میں سامنے آنے والے آٹھ سو اکیانوے کیسز میں سے تین سو چونتیس کا تعلق کراچی سے ہے لیکن دوسری جانے پنجاب میں کرونا کیسز بڑھنے لگے چوتھی لہر نے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار دو سو آٹھ افراد کو متاثر کیا مصبت کیسز کی شرح چھ آشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی محلق وابا نے صوبے کے چودہ افراد کو موت موت کے گھاٹ اتار دیا سندھ میں پنتالیس ہزار سے زائد خالی حسامیوں پر اساتذہ کی بھرتیاں جاری پرائمری سکول ٹیچر کی اسامیوں کے لیے ہزاروں میدوار میدان میں آگئے اپتدائی طور پر آٹھ ہزار افراد قسمت آزما رہے ہیں سانگڑ سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر ایک ہی رات میں ڈاکو نے دو گھروں کا صفائع کر دیا سنجھورو تھانی کی حدود میں ڈاکو چھتے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے گھر سے نقدی زیورات اور جہیز کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے سانگڑ میں یہ واردات ہوئی ہے ایک ہی رات میں دو گھروں کا صفائع کیا گیا ہے اور بقاعدہ چھتے توڑ کر یہ ڈاکو گھروں میں داخل ہوئے اور مکمل اتمنان کے ساتھ یہاں پر تلاشی دی گئی نقدی زیورات اور جہیز کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے سانگڑ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور سنجھورو تھانے کا یہ علاقہ حدود ہے جہاں پر یہ واردات ہوئی ہے اور چھتے توڑ کر ڈاکو دو گھروں میں داخل ہوئے نور مقدم قتل کیس میں ملزم کی والدہ کی درخواست زمانت پر دوبارہ نوٹس جاری اسلام آباد ہائی کوٹ نے وکیل کو آج ہی وقالت نامہ داخل کرانے کی ہدایت کر دی عدالت نے درخواست زمانت کو تیرپسٹ کی زمانت منسوخی کے خلاف درخواست یقجہ کر کے سمات کرنے کے استعداد بھی مسترد کر دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے